کچھ جو ہے ان کے زمین تھی تھی اور یہ کہ ہم نے یہ جو ٹرانزیکشنز ملک ریاض صاحب نے جو انکادر یونیورسٹی کو جو رقبہ اور اس کے علاوہ جو کچھ کیش بھی ترسیل کیا تھا ان کے اکاؤنٹس میں پیگلنگ میں تو ان کے بارہ میں بھی اس کو مزید تقابل کرانا ہے اور پناہ نہیں اس طرح کے جو ہے فضول کے سمدھی باقیات وہ وجوہات موجبات لکھ کے کو پچیس تیس پیکات بنا کے رکھ دیئے تھے جن میں سے پیشتر تو وہ تھے جو اس کا پس منظر بتاتے چلے آئے اور دو تین تھے جو بنیادی طور پر جو وجوہات جن کی بنیاد پر مزید جسمانی ریمانٹ کی استدا کی گئی تو میں نے اس میں ان کو بتایا کہ جی یہ ساری جو ہے ان کی بحث ہی ابس ہے اس لیے کہ یہ سپریم کورٹ کی امپلیمنٹیشن کمیٹی جو ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس صاحب خود کر رہے ہیں انہوں نے جو ہے اس میں جو ان کے سامنے انکشافات ہوئے ہیں المشرق بینک کی جانب سے جواب آیا ہے اور اس میں جو ملک ریاض کیے اپنے جو درخواست جس میں سی ایم اے دیئے گی ہے اس کا بھی جواب ہے اگر اس میں دیکھیں تو وہ ان سی اے یعنی نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی جو ہے اس کے درمیان اور مبشرہ جو ان کی بہو ہے ملک ریاض کی اس کے درمیان معایدہ ہوا ہے جس میں یہ دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ میں المشرق بینک جو تھا اس کے اکاؤنٹ کو منجمد کیا تھا ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کے حکم کے تابع چونکہ وہاں انہوں نے ان سی اے نے ایک انکوائری کھولی تھی کہ حسن نواز کی جو ون ہائیڈ پاک کی جو وہ تھا پلائٹ تھا وہ اس کو انفلیٹڈ قیمت پر پچیس پندرہ ارب کا تھا اور پچاس ارب روپے پہ ملک ریاض صاحب نے وہ خریدا تھا اور اس پر انکوائری ایک شروعات ہوئی تھی اور اس کی پاداش میں اس انکوائری کے میں یہ فریز کر دیا گیا تھا اماوک جو تھا یہ المشرق میں جو مبشرہ کا جو اکاؤنٹ تھا تو اس کے جو تھی جو سپریم کورٹ میں جواب دیا اور مشرق میں کہ یہ دو ہزار اٹھارہ میں فریز ہوا تھا اور یہ جو ہے چھے یہ سات نومبر دو ہزار بائیس کو سات نومبر دو ہزار بائیس کو یہ ان کا سوری سات نومبر دو ہزار انیس کو سات نومبر دو ہزار انیس کو یہ معایدہ ہوتا ہے ان سی اے کے درمیان اور بشرہ کے درمیان کہ اگر یہ جو ہے ڈی فریز کیا جاتا ہے تو بلا ہیلو حجد کے یہ جو میرا اکاؤنٹ کے پیسہ ہے یہ سارا جو ہے ان کے ان سی اے کے حکم پر اس کو ترسیل کر دیا جائے باغذار کر دیا جائے بائیس نومبر دو ہزار انیس کو بائیس نومبر دو ہزار انیس کو ڈسٹرکٹ جج اس اس کو آرڈر کو سیٹر سائٹ کرتا ہے جو ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کا آرڈر ہوتا ہے اور اس اماؤنٹ کو ڈی فریز کر دیتا ہے ڈی فریز کر دیتا ہے تو این سی اے لکھتی ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہے کہ اب یہ ڈی فریز ہو چکا ہے علمشرک بینک کو اور علمشرک بینک کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیلیگنیٹڈ اکاؤنٹ ہے پاکستان کا ملک ملک ریا بیریہ ٹاؤن لیمیٹر کے نام میں یہ اس کے جو ہے اکاؤنٹ میں یہ ٹرسور کر دیا جائے تھا اب اس کا نہ تو یہ کابینہ کی میٹنگ تو جو ہے بہترم عمران خان کی سربضائی میں یہ تین دسمبر کو ہوتی ہے یہ بائیس نومبر اس سے پہلے یہ اماؤنٹ براہ راست این سی اے کے حکم کے تحت اور میں ان کی جو قائدہ ہوتا ہے بیریہ ٹاؤنٹ کے درسیان یہ اس کی تطمیل میں یہ مشرک علمشرک بینک جو لندن کا ہے وہ اماؤنٹ ترسیل کر دیتا ہے سیدھا سیدھا سپریم کورٹ کے جو اکاؤنٹ ہے ریجسٹرار نے کھولا ہوا ہے تو اس میں نہ کہیں حکومت پاکستان کا دخل عمل ہے نہ کہیں اس میں محترم عمران خان مزیر آزم پاکستان کا کوئی دخل عمل ہے نہ اس میں شہزاد جو پاکستان کی ایسٹ ریکاوری یونٹ کا انچارڈ تھا نہ اس کا کوئی اندراج اور ذکر ہے اس معاملے میں تو میں نے یہ کہا کہ جناب جب سیدھا یوکے سے اماؤنٹ سیدھا جو ہے سپریم کورٹ میں آ رہا ہے اور سپریم کورٹ اس کی تکمیل میں جو حکم سپریم کورٹ نے جاری کیا تھا بہریہ ٹاؤن لیمٹیڈ کے جو ان کے ذمہ جو ٹھہرایا گیا تھا نادہند ہونے کا ذمہ دیا گیا تھا کہ انہوں نے یہ جو رکبہ سندھ میں جو بہریہ ٹاؤن کے لیے خریدا ہے اس کی قیمت انہوں نے کم ادا کی ہے حکومت کو اس لیے ان کے ذمہ وہ قیمت لگا کر اور باقی کی قیمت کہا گیا کہ آپ جمع کروائیں اور سپریم کورٹ نے اس کی عملداری کے لیے ایک اکاؤنٹ بھی کھولا اور ریجسٹرار کو حکم دیا کے ریپورٹ کرتے جائے سو اس میں جب برائے راست ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں دیبنٹ کی تو تین دسمبل دوہزار انیس کو جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں صرف وہ اکنالج کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں یہ اماؤنٹ جو ہے آئی ہے جبکہ پاکستان کو اس وقت سخت فرن ریمٹنسز کی ضرورت تھی سو یہ پاکستان کے اسی اماؤنٹ اکاؤنٹ میں آیا جو ریجسٹرار کے پاس ہے جس کی آج بھی آج بھی جہاں ہم کھڑے ہیں آج بھی تاریخ سی وہاں سپریم کورٹ میں اس امپلیمنٹیشن کمیٹی کی کیونکہ سپر سپریم کورٹ اس کو آور صحیح کر رہی ہے کہ کیا ملک ریاض کے ذمہیں جو بات بات ہیں وہ ادا کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے تو اس میں یہ الکادر یونیورسٹی کا جو کیس تو کارڈ بنایا گیا ہے یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے جو آیا ہے سپریم کورٹ کے ڈیزگنیٹر اکاؤنٹ میں اس میں تو نہ عمران خان کا تعلق ہے نہ کابینہ کا تعلق ہے نہ ہی شہزاد اکبر کا تعلق ہے تو یہ کیس ہاں بتا جو القادر یونیورسٹی کے نام جو زمین کی گئی ہے اور اس پر جو عمارت بنائی گئی ہے یقیناً وہ ملک ریاض نے جو ہے وہ کی ہے اور وہ یونیورسٹی آج بھی فنکشنل ہے ایک سو سات بچہ پڑھ رہا ہے اس میں اور اس میں جو ہے ظاہر ہے کہ اگر اس طرح سے جو ہے آپ کریں گے تو وہ میں میں نے یہی کہا کہ جناب اگر ان کو زیادہ وہ ہے آہ نیب کو تو جائیں سپریم کورٹ میں جا کے درخواست دے کے فریق بن جائیں اور فریق بننے کے بعد یہ بتائیں کہ جی یہ جو ہے ہمارے ہمیں دینے یہ اماؤنٹ ایک سو نوے ملین بھلیا لے لے یا حکومت پاکستان کو اگر ٹرانسفر کرنا ہے تو یہ لے لے نیب کو جو ہے کس نے روکا جائیں سپریم کورٹ میں درخواست دے وہاں تو ان کے پر جلتے اور اسی طرح آل قادر یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ یونیورسٹی وہاں زمینی حقائق کے طور پر موجود ہے اگر آپ کو یہ ہے کہ کوئی اس میں کوئی حکومت پاکستان کا پیسہ ہے یا کوئی ملک ریاض نے بطور افضانے کے یا کسی طور پر دی ہے تو وہ آپ بشک اس کو آپ لے لیں اور یونیورسٹی کو تباہ کر دیں بچوں کو جو ہے وہاں نکال دیں لیکن اس طرح سے جو آپ نے یہ عرکت یہ کر کے ان کو دی ہے نیب کو اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ لوگوں نے ڈونیشن دینا بند کر دی ہیں اور یونیورسٹی کے طلبہ جو ہے وہ اس عذیت سے گزریں گے جس میں اسادسہ کو تنخواہ دینا ممکن نہیں ہوگی اور یہ مفت تعلیم مفت تعلیم ان کو دی جا رہی ہے رہائش ہے ان کا خوراک ہے ان کا سارا کچھ جو ہے ہر چیز مفت دی جا رہی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ سفر کرے گا تو بچہ سفر کرے گا سفر کرے گی تو تعلیم سفر کرے گی بیار گرے گا اور یہ جو محترم عمران خان صاحب کے جہاں تک چیریٹی پروگرامز کا تعلق ہے تو وہ ان کے تینوں جو ہے کینسر کے ہسپتال